ایڈی سنجھے سنگھ پارٹی کے راجے سبھاستان ساتھ سنجھے سنگھ کی گرفتاری کے بعد سے بیجے پی اور آپ میں جبانی جنگ جاری ہے سنجھے سنگھ کے بدھوار رات ایڈی مکھیالے میں کٹی گرفتاری سے وخلائے آپ کارکرتہ آج بیجے پی دفتر کے باہر پردوشن کریں گے شراب گھٹالے میں شامل ہونے کے عاروخ نے سنجھے سنگھ کی گرفتاری کے بعد مروند کجریوال ان کے گھر پہنچے کجریوال نے سنجھے سنگھ کی ماں اور پتنی کو بھروسہ دلائیا کہ وہ سنکٹ کے سمیں میں پریبار کے ساتھ ہے پادمی پارٹی ایک کٹر ایماندار پارٹی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایمانداری کا راستہ بڑا کٹھن راستہ ہوتا ہے آج اگر ہم ان لوگوں کی طرح بے ایمان ہو جائیں تو ہماری ساری سمسیاں ختم ہو جائیں گے ہم کٹر ایماندار ہیں اسی وجہ سے یہ ساری سمسیاں آ رہی ہیں اس سے پہلے سنجھے سنگھ نے گرفتاری سے پہلے ایک ویڈیو جاری کر کہا کہ انہیں موڈی سرکار سے درنا منظور نہیں ہے نریندر موڈی جی کی سرکار کے دھستہ چار کے خلاف اڈانی کے مہا گھوٹالے کے خلاف لگاتا ہے گھوٹالا اپنی آواز اٹھاتا ہے ایڈی میں کئی شکایتیں گے اڈانی کے خلاف کی ان کے گھوٹالے کے خلاف کی اس پر کبھی کوئی کر رہے گا اور آج اچانک ایڈی میرے گھر پہ پہنچے دن برچہ پہ ماری کی ساری جانچ کی سب کچھ پھوٹ ڈالا کچھ نہیں نکل باوجود اس کے جبران میری گرفتار کی جاری سے لیکن ہم لوگ آم آدمی پارٹی کے سفائی ہیں موڈی جی سے کہنا چاہتے ہیں موڈی جی آپ چناؤ ہار رہے ہیں بھولی طریقے سے ہار رہے ہیں اور یہ آپ کی حتاسہ کا سنکت ہے یہ ادھارن ہے اس بات کا کہ ایک کائر ایک درپو ادھار منتری کس طریقے سے جرم کر کے تانہ ساہی کر کے لوگوں کو جیل میں ڈال کے چناؤ جیتنا چاہتا ہے سنجے سنگھ جب گرفتاری کے بعد گھر سے نکلے تو پھر انقلاب زندہ باد کے نعرے مٹھی باندھ کر لگاتے نظر آئے ہیں اس دوران ان کے سمرتھنگ موڈی سرکار کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے آپ کی اور سے ایک ویڈیو بھی چاری کیا گیا جس میں گرفتاری سے پہلے سنجے سنگھ اپنی ماں سے آشیرواد لے دی دکھائی دے رہے ہیں سنجے سنگھ ایڈی دفتر کے لیے چلے گئے کمار نے کہا کہ ان کا بیٹا بلکور نردوش ہے پہلے ستندر جین پھر منیش سسو دیا اور اب سنجے سنگھ کے گرفتاری کے بعد انڈیا گڑوندھن کے نیتا ایک سور میں موڈی سرکار پر ایجنسیوں کے رازنیتک استعمال کا آروپ لگا رہی ہے لیکن سوال ہے کہ سنجے سنگھ کے گرفتاری رازنیتی سے پریری تھے جب کرپشن کے آروپ کے بعد گرفتاری پر رازنیتی ہو رہی ہے ملن شرما اور پنکت جین کے ساتھ منیش پانڈے ڈلی آج تک سنجے سنگھ کو ایڈی نے گرفتار کیا اور اپنے دفتر میں پیتی رات رکھا اور اب آج کورٹ میں پیشی ہونی ہے دوسری اور گڑوندھن ایڈیا کے دلوں نے لگا ترس گرفتاری کو لے کر سوال اٹھائیں کل بی ایس پی سانزر دانش علی سنجے سنگھ کے گھر پر پہنچے اور ان کے گھر والوں سے بلاقات کی انہوں نے آروپ لگایا کہ بی جی پی کے خلاف جاننے والوں کو جیل بھیجنے کی تیاریاں ہیں اب خبر بیہار کی راجنیتی کی جاتی ہے جنگرن پر جاری سیاست کے بیچ میں سی ایم نیتیش کمار کلپٹنا میں درگاہ حضرت شاہ جلال شہید مزار پر پہنچے جہاں پر انہوں نے چادر چڑھائے اور زوران منتری جنہ خان بھی مکہ منتری کے ساتھ رہے ہیں بی جی پی نیتیش کمار کے خلاف لگاتر حملہ پر ہے اب کیندری منتری عشمی چوبینوں نے دھوکے باز بتایا اور منتری نے عروب لگایا کہ وہ کبھی بھی انتریے میں واپسین نہیں کر پائیں گے انتریے منتری دربھنگا پہنچے تھے اور انہوں نے نیتیش کمار پر یہاں نشانہ سادھا نیتیش کمار کو صدا صدا کے لیے دروازہ بند رہے گا نیتیش کمار جیسے دھوکے باز نیتیش کمار جیسے پلٹو کمار ایسے پلٹو کمار کرسی کمار کو ایسے کھمنڈیا کے تھگمندن کے دیتا کو کبھی بھی بھارتیہ جنتا پارٹی ان کو کبھی بھی آنے والے دنوں میں اب وہ حاسیے پر چلے گئے مونگیری لار کا حسین سپنا پڑھان ملتی کا سپنا ان کا چکھنا چور ہوگا دربھانگا میں بی جے پی سانسد انشن پر بیٹھے اور کلکہ اندری منتری آشونی چوبی اور نیتیان اندرائے ان کے سمرتن میں پہنچے منج پر جس وقت آشونی چوبی مائک لے کر بول گئے تھے اسی وقت انشن پر بیٹھے سانسد کی تبیعت بگڑ گئی وہاں افرات افری مچ گئے تبکہ اندری منتری آشونی چوبی مائک سے ہی اناؤنس کر کے انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا اور انہیں اسپطال بھیجوایا باہراتی جنتہ پارٹی کی سرکار پھر سے بننے والی ہے میں کھالی بدھائک بننے نہیں آیا ہوں میرے کو اور بھی کچھ بڑی جواب داری ملے گی پارٹی کی اور سے اور جب بڑی جواب داری ملے گی تو بڑا کام بھی کروں گا کروں گا کی نہیں کروں گا تو میں آپ کو وشواس جلاتا ہوں کہ ہم نے ہم نے وکاس کیا اور ہم وکاس کریں گے